بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی تہہ دل سے مشغور ہوں کہ انہوں نے بھی میری آواز پر لبیک کہا اور یہاں پر تشریف لائے آج آپ تمام صاحبان کو یہاں پر ذہمت دینے کا ایک مقصد تھا میں خود یہ شروع میں چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک عام سیاسی اور سماجی ورکر ہوں اور جو آج کی یہ میری میلی اٹاک ہے یہ میری اپنی ذاتی اور جو میری سوشل خدمات ہیں اس سلسلے میں میں آپ سے آج مخاطب ہوں آپ لوگوں کو جہاں پہ میں نے تکلیف دیئے ایک دو دنوں سے ایک ایشیو تھوڑا سا بننا ہوئے ہمارے چند برادران اس کو ڈسکس کر رہے ہیں میرا آج ہاں آنے کا مقصد صرف اتنا کچھ ہے کہ تاکہ میں آپ لوگوں کے ذریعے اپنے میڈیا کے بھائیوں کے ذریعے عوام کو حقائق بتا سکوں کہ اصل حقائق ہیں کیا دو اہدار اٹھارہ کے الیکشن میں جب یاور صاحب الیکشن کمپین کے سلسلے میں آوان شریف تشریف لائے وہاں پہ کارنر میٹنگ کی تو وہاں کے لوگوں نے جو مطالبہ کیا وہ یہ کیا کہ یہاں سردیوں میں گیہ اسلام کی کوئی چیز نہیں ہے لوگ پریشر ہے بہت زیادہ ہمیں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں چونکہ اس علاقے کا رہیشی تھا اور وہاں پہ میرا اپنا ایک تعلیمی ادارہ ہے جس میں الحمدللہ میرے پاس دو سو سے زیادہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں روزانہ مجھے والدین کی طرف سے بھی بہت زیادہ شکایات آتی تھی کہ گیس کا پریشر نہیں ہے جاور بخاری صاحب جب وہاں پہت انہوں نے پھر الیکشن کمپین کے دوران یہ وعدہ کیا کہ آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سبر کر جائیں الیکشن کے بعد جو ہماری حکومت بنے گی تو اس پہ ہم کام کریں گے اور پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یاور بخواہی صاحب ایم پی اے بن گئے الیکشن ہو گیا میں ان کے پاس گیا ان کو جو بنیادی ایک مسئلہ تھا سوئی گیس کے لوگ پریشر کا اس سے ان کو آگاہ کیا جس پہ انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی اور مجھے یہ بولا کہ آپ اس طرح کریں میں سوئی گیس کے حکام کو ہدایت کرتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ جائیں اور جا کے علاقے کا سروے کریں علاقے کا سروے ہم نے جو شروع کیا وہ تھا چودہ ایک دو ہزار انیس چودہ جنری دو ہزار انیس کو ہم نے علاقے کا سروے کیا سوئی گیس کے ٹیم کے ساتھ سروے کرنے کے بعد وہی فائل وہ ساری سروے رپورٹ وہ ساری مرتب کر کے کہ میں لاہور یاورباز بخائی صاحب کے پاس چلا گیا وہ تقریباً تھا ستائیس پانچ دو ہزار انیس یہ سارا ڈیٹا جو میں ڈیٹس آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارا ڈیٹا آپ کو میں پروائیڈ کر سکتا ہوں میرے پاس ہر چیز کی ہارڈ کپی موجود ہے جب میں لاہور گیا تو یاور صاحب میرے ساتھ خود چل کے ایم ڈی ایس ان جی پیل اس وقت جو تھے آمیر توفیل صاحب ان کے پاس تلے گیا آمیر توفیل صاحب سے ریکویسٹ کی جاور صاحب نے کہ یہ ہمارے علاقے کا بنیادی مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کیا جائے انہوں نے اپنے پاس وہ ساری رپورٹ رکھ لی اور لاہور سے سپیشل ٹیمیں انہوں نے بھیجی کہ جا کے ایک بار لاہور کی ٹیم آ کے سروے کرے جو پہلا ہمارا سروے تھا اس سروے میں جو پروپوزل بنا تھا وہ تھا چار انچ کا پروپوزل بنا تھا چار انچ کی گیس پائپ لائن کا پروپوزل بنا تھا جب یاور صاحب نے لاہور سے ٹیمیں ایم بی صاحب کے تعامل سے بھیجوائیں آبادی کا جب تناسب نکالا گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ آبادی زیادہ ہے گیس پائپ لائن کا جو آپ کا یہ ڈائیا ہے اس کا قطر ہے وہ یہ چھوٹا ہے وہ پھر چار انچ سے آٹھ انچ اور چھ انچ میں وہ کنورٹ ہوئی اس کی یہ تھوڑی تفصیل آپ کو بتا دوں زمزمہ چوک سے لے کے جو عوان شریف ریلوے پھاٹک ہے وہاں تک آٹھ انچ ڈائیا کا وہ پائپ ادلے ہو گئے باقی بکا رہے ہیں اور جو عوان شریف ریلوے پھاٹک ہے یہاں سے لے کے عالم میڈیگا سینٹر پیپس کالونی شہرہ والا چوک جو ہے وہاں تک چھ انچ کی پائپ لائن بچھائی جائے گی اس دوران آپ کو بتا ہے جب یہ سارا پروسس ہو گیا پروسس ہونے کے بعد پائپ لائن جو ہمارے پاس سائٹ پہ آئی وہ تقریبا تھا کوئی نومبر دو ہزار انیس جب یہ ساری پائپ لائن ہمارے پاس سائٹ پہ آگئے اور ساتھ ہی کام بھی دسمبر میں سٹارٹ ہو گیا جس کا باقاعدہ ریکارڈ سوشل میڈیا پہ بھی اور ہارڈ کاپی میرے پاس موجود ہے وہ میں آپ لوگوں کو مہیا کر سکتا ہوں جب کام سٹارٹ ہوا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ زمزمہ چوک والا جو ایریا ہے وہ کنٹون میٹ بورڈ گئے اور آگے جو ریلوے کراسنگ ہے وہ پاکستان ریلوے کے اندر آتی ہے ساتھ ہی ہم نے پروسس شروع کر دیا کنٹون میٹ بورڈ سے انو سی کا اور ریلوے کراسنگ کی انو سی کا ریلوے دپارٹمنٹ سے جنوری دو ہزار بیس کام لگا ہوا تھا اس طور پر آپ لوگ کے علم میں ہے کہ کرونا کے ایک عالمی وباہ نے پوری دنیا کو متاسف کیا جتنے کام تھے جو چر رہے تھے وہ سلو ہو گئے میڈیا اس بارے میں اگاہ ہے کہ کیا معاملات ہوئے کیسے لاکڈا ہوا کیسے آفسز بند ہوئے کیسے آفسز میں سارے مطلب فیفٹی پرسنٹ پر حاضری گئی بعض دفعوں ایک دن پر وہ سارے معاملات آپ لوگ اس سے بخوبی اگاہ ہیں جو ریلوےک پہ ہم نے اپلائی کیا تھا وہ ہمارا ان کو جو اپلیکیشن کی ڈیٹ تھی وہ پانچ تین دو ہزار بیس تھی اور جو لیٹر نمبر تھا وہ ایٹی کے فائی ون ٹو ایسن جی پیل یہ ان کا لیٹر نمبر ہے جو دو ہزار بیس میں اپلائی ہوا تھا ریلوے کراسنٹ کے نمبر ایٹی کے فائی ون ٹو ادھر اس پہ لکھا ہوئی جی 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 نمبر لکھا اچھا اس لیٹر کے اگینسٹ جو ریلوے والوں نے پروسسنگ فی ڈیمانڈ کی ایک ڈیمانڈ نوٹس انہوں نے بنا کے دیا جس کی اماؤنٹ کی پندرہ آزار رپے وہ پندرہ آزار رپے فی ڈیپوزٹ ہوئی ریلوے کے اکاؤنٹ میں پھر ایک کمبائن سروے ہوا جس میں ریلوے اور سوئی گیس کی ٹیمیں آئیں اور انہوں نے سروے کیا کہ کہاں سے یہ کراسنگ ہونی ہے اس میں ایک بات اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریلوے کی زمین پر ٹی بی ایس لگنا تھا اس کے لیے تقریباً ڈیڑ مرلا جو زمین تھی وہ بھی ریلوے سے لیز پر لینی تھی جس پر یہ سارا پروسس تھوڑا سا لین تھی تھا اچھا وہ جب اس دوران جب انہوں نے ریلوے والوں نے سروے کیا ساتھ ہی کنٹورنمٹ بورڈ کا جو ہمارا پروسس تھا وہ اپنے پورا پروسس الحمدللہ کمپلیٹ ہوا اس پر انہوں نے اپنا ڈیمانڈ نوٹس جو بنا کے دیا ہمیں وہ انہوں نے بنا کے دیا اس کی ڈیڑ تھی دس اکیس دس دو ہزار بیس انہوں نے ہمیں ایک بنا کے دیا اس کے اگینسٹ ایک چیک نمبر ون ٹریپل سیون اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے پاس ہے تری نائن ٹو سیون فائی جو کہ سوئی گیس رپارٹمنٹ نے کنٹورنمٹ بورڈ کے نام ایک چیک بنایا جو ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا جس کی ٹوٹل اماؤنٹ تھی چار لاکھ پچاس ہزار چھے سو پچیس روپے اس کی اماؤنٹ تھی جو کہ سوئی گیس رپارٹمنٹ نے کنٹورنمٹ بورڈ کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا جو کنٹورنمٹ کا ایریا ہے وہاں کی روڈ کٹنگ اور اس کی ساری بیک فیلنگ وغیرہ کے لیے جو انہوں نے جمانڈ نوٹس بنا کے دیئے تھے وہ جمع ہوئے اس کے بعد جو اگلا پروسس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ریلوے کا پروسس کی ان کو چر رہا تھا لاکڈاؤن اور کوویٹ کی وجہ سے تھوڑا سا سوس روی کا شکار تھا یہ سارا پروسس میں خود ڈی ایس پشاور اور ریلوے ہیڈکوارٹرز لاہور اور اسی طرح ایس این جی پیل کا جو ہدافے سے لاہور وہاں مسلسل میں خود خود ذاتی حصیتیں بھاگ دوڑ کر رہا تھا اور ساتھ جاور عباس بخاری صاحب کو لمحہ بلمحہ ہر چیز سے آگاہ کر رہا تھا اس دوران ریلوے نے جو ہمیں اسکی میٹ لگا آکے دیئے اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ ریلوے والوں نے ہمیں بولا کہ جو ریلوے کراسنگ ہے اس کا مبلک سات لاکھ روپے اور ایک ان کی کچھ ٹیکنیکل وہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں رو کراسنگ ٹھیک ہے جی جس کا جو ٹوٹل تکمینہ لگایا تھا وہ پانچ سات لاکھ روپے اور میں نے آپ کو پہلے کہ زمین جو لیز پہ آ رہی تھی اس کا جو سارا اسٹی میٹ لگا دس لاکھ ترینوے ازار دو سو اسی روپے اس کی جو زمین تھی اس کا ریٹ لگا ٹھیک ہے جو لیز پہ تو ٹوٹل یہ جو ساری اماؤنٹ بن گئی یہ بن گئے بائیس لاکھ لاکھ ترینوے ازار دو سو اسی روپے جی کراسنگ کی جو جی ٹوٹل ایک ٹیک بنا ٹھیک ہے اس میں پندرہ ہزار روپے فی آر ایڈی پی تھی وہ مائنس کر کے جو بان گیا بائیس لاکھ اٹھتر ہزار دو سو اسی روپے یہ لیٹر بھی نا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ دس آٹھ دو ہزار اکیس کا آخری جو لیٹر تھا وہ دو تھا اس کے بعد لاہور میں ایک سو پچاس روپے کے دو اسٹام پیپر جو تین سو مالیت کے تھے اس کے اوپر اپنا ریلوے حکام اور ایس این جی پیل کا ایک معاہدہ ہوا اس معاہدے کے بعد انہوں نے ایک اور لیٹر لکھا ان کو کہ معاہدہ ہمارا ہو گیا ہے معاہدے کے بعد بیس دس دو ہزار اکیس کو چیک نمبر ڈبل وان سو گیس اکام نے جاری کیا جو کہ ریلوے کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا ریلوے کے اکاؤنٹ میں جب وہ جمع ہو گیا اس کے بعد دو گیارہ دو ہزار اکیس کو انہوں سی ریلوے نے جاری کر دی انہوں سی ریلوے جب جاری ہوئی اس کے بعد انہوں نے سائٹ پہ اپنے ایکسین ساں کو بھیجا اس کے بعد آپ لوگوں یہ بھی بتاتا چلو کہ جو بارہ انچ کی کیسنگ پائپ گزرنی تھی ریلوے لائن کے نیچے سے وہ بھی سائٹ پہ آ چکی ہے ٹھیک ہے جی اور انشاءاللہ تعالی ایک دو دنوں میں جو ان کا ٹھیکے دار ہے وہ سائٹ پہ آ کے کام کرے گا ابھی بھی ایک آپ کو چیز اور بتاتا چلوں کہ جو آگے ہمارا ایریا ہے میوسپل کومیٹی کا جس سے یہ لائن گزر کے جانی ہے اب بھی اس کی انہوں سے ہی رہتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا پروسس آر ایڈی میں مطلب وہ کروایا تھا پندہ نو دوزہ بیس کو ایک لیٹر وہ سارا ان کے پاس ایم سی کے ریکارڈ میں موجود ہے اس کا لیٹر نمبر کا بھی حوالہ میرے پاس موجود ہے لیٹر میں پاس پڑا ہوا ہے وہ ہم نے کروایا ہوتا کیونکہ یہ بیچ میں تھوڑا سا گیپ آگئے کووڈ کی وجہ سے اور چیزوں کے آپ کو بتایا آج کا جو ریٹس ہیں وہ بھی اتار جڑا ہوئے ان میں اس وجہ سے تھوڑا سا کر کے نظرسانی کے لیے ریوائز کرنے کے لیے وہ دوبارہ لیٹر ہم نے جو ان کو لکھا ہے وہ چار گیارہ کو دوبارہ لیٹر سوی دپارٹمنٹ سے ایم سی کو آیا ہے کہ اس کی ہمیں تخمینہ دوبارہ ریوائز کر کے کہنے کا مقصد یہ ہے ابھی میرے پاس دار اسلام کا لنی آوان شریف ٹھیک ہے جی اور اسی طرح کچھ دوست میرے آ رہے ہیں رسنے میں ابھی پہنچے نہیں ہوں تھوڑا سے تاخیر کا شکار ہے اس ایریے کے موززین بھی ہیں موجود علاقہ بھی ادھر موجود ہے سوشل میڈیا بھی بھی ریکارڈ ہے ہر جگہ اور ہارڈ کاپیاں میرے پاس خود موجود ہیں کیونکہ میں خود ایک سیاسی اور سماجی کرکن ہوں ادھر گراؤنڈ پہ رہتا ہوں خود ایک ایک چیز سے آگاہ ہوں بتانا صرف اتنا مقصود تھا کہ یہ ایک ماہ کا کام نہیں ہے نہ ایک ماہ میں کوئی نقشہ تیار ہوتا ہے نہ ایک ماہ میں کوئی ایسی چیز تیار ہوتی ہے کہ آپ کا یہ اتنا بڑا منصوبہ ایک ماہ میں وہ اس کو سپیڈ لگئی کسی سٹیج پہ یہ منصوبہ تاخیر کا شکار نہیں تھا یہ لگتار چاہ رہا تھا ایک ایک چیز میں نے آپ جو پریس ڈیز دی ہے اسے منچن ہے ڈیٹ ڈے نمبر کے ساتھ لیٹر نمبر کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور میں پاس ہارڈ کاپی بھی موجود ہیں صرف اتنا سا سوال ہے عوام کی فلا کا عوامی منصوبہ ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں سید یاورباس بخاری صاحب کی سربراہی میں سارا کام میں نے کیا ہے خود اور ان کی خصوصی ہدایات پہ تو اس منصوبہ پہ یہ کریڈٹ گیم یہ مسائل کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے عوام سے میری اتنی درخواست ہے کہ دیکھیں آج بھی رات کو گیس نہیں ہوتی صبح ناشتے میں میرے اپنے بچے میں خود اس علاقے کا رہائش ہوں میرے اپنے بچے اکثر میڈیا کے دوست بھی مجھے ملتے ہیں صبح صبح دیکھتے ہیں کدھر جا رہا ہوں میں کہ تم بچوں کریم ناشتے لینے ہیں تم کو انہوں سکول جانے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے عوام کی فلاہ کا منصوبہ ہے اس میں اگر آپ لوگ اس طرح مطلب کریں گے ابھی اس دن کا ایک جو واقع ہے وہ میں نہیں دورانا چاہتا کہ کیا ہوا لیکن وہ سارے مسائل آپ لوگوں کے سامنے میڈیا کے سامنے آپ لوگوں کا بہت شکریہ یہ سائی تفصیلات آپ کو اس لیے بتائیں اگر کس کا وہ سوال ہے کوئی اس میں ابحام ہے کوئی کلیئر کرنا چاہتا ہے تو میں آپ سب بھائیوں کے سامنے حاضر آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں مجھو شکریہ کلینڈل کون لینا چاہتا ہے امت پی ٹی آئی کی آپ لوگ پی ٹی آئی کی ہیں جاوید بھائی بہت صرف اتنی سی ہے جو حالات اس دن بنیں کبھی بھی یہ میں پریس کانفرنس نہ کرتا میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کبھی بھی نہ کرتا لیکن جو ویسی خامخواہ ایک قلیم گیم شروع ہوجاتی ہے نا اس کو صرف اس حساب سے کلیئر کرنا مقصود ہے کہ یہ دیکھ لیں آپ عوامی سروے کر لیں ہر جگہ پہ جا کے کوچھ لیں کہ پہلے دن سے لے کے آج تک اس منصوبے پہ کس کا کام ہے سوشل میڈیا پہ میں آپ کو سچی بات بتا ہوں کیونکہ سوشل میڈیا خود میں بڑا یوز کرتا ہوں جو آپ کو سچی بات بتا ہوں تو میں دیکھتے رہتا ہوں جب یہ پائی پہ ہم لوگوں نے دلوائے تھے جب بہائی صاحب نے آکے کام شروع ہوا تھا تب سے لے کے آج تک ہمیں سوشل میڈیا پہ ایک اتانہ دیا رہے ہیں اور جی یہ سوئی گیا اس کے پریشر کو صحیح کر رہا ہے سوئی گیا اس کے حالکہ یہ جو پائی پلائن ہے اس سے چالیس ہزار کی آبادی جس میں آپ کا عوان شریف دارو اسلام کالونی آپ کا محرپورہ شرکی محرپورہ غربی فاروق آزم کالونی پیپس کالونی آپ کا تھرو آؤ اس ریلوے پل سے اس سائج پہ جاتے ہو اپنا رائٹ سائٹ پہ جتنا اریہ ہے اس کا جتنا لو پریشر کا ایشو ہے اس ایک پائی پلائن سے ایک میگا پروجیکٹ ہے اس کی ایک پائی پلائن سے وہ آپ لو پریشر کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حال ہو جانا ہے تو گیا کی ہوگی نہیں انشاءاللہ 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 اچھا یہ تو ظاہر ہے آپ نے سوشل میڈیا کے ذکر کیا تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں مزشتہ دو سال سے اس کی کامشیاں اور اس کے بارے میڈیا تصاویر آپ شیئر کرتے ہیں تو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ آپ جاور صاحب شروع میں اس کام کے حوالے سے آپ کی ترجیحات ہیں اور آپ نے کام کی ہے سوال یہ بنتا ہے اب کام چوکے مکمل ہونے جا رہا ہے تو افتتاح کون کرے گا انشاءاللہ جنہوں نے پودا لگایا ہے جنہوں نے اس کی عبیاری کی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اس منصوبے پہ تو کسی کا ابحام ہونے ہی نہیں چاہیے نا وہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ڈے فس سے میں کو اظہارا ہوں نا کہ ڈے فس سے ہمارے ایک ایک چیز ہم ان بورڈ ہیں ایک ایک چیز کا ہمیں مطلب ہمارے پاس ریکارڈ ہے میں آپ کو پھر ایک چیز بتاؤں میں یہ بات پھر لمبی ہو جاتی ہے بتایا گیا کہ ایک ماہ کے اندر جانا ہم نے یہ پروسس کیا پروسس کرنے کے بعد ہم نے جن گئے جانے کے بعد ہمیں ایک دن میں یہ نقشہ ہمیں ہینڈ آور کر دیا گیا بتایا گیا یہ نقشہ بن گیا اطلاع کے لیے عرض ہے یہ نقشہ ایک دن میں نہیں بنا اس نقشے کی ابتداء ہوئی تھی تین گیارہ دو ہزار بیس یہ اوپر ڈیٹ ڈکھی ہوئی ہے یہ نقشہ ٹھیک ہے جی پھر اس کی اوپر ڈیٹ وائز افسران کے سائن ہے یہ ایک ایک بندے کے سائن میں آپ کو سب سے پہلے جو بتاؤں کہ جو اکیس سات دوہزار اکیس کو ڈیویجنل ٹرانسپورٹ آفسر کے سائن ہوئے ڈیویجنل انجینئر کے نو سات دوہزار اکیس کو ہوئے ڈیویجنل سپریٹینڈڈ کے سات آٹھ دوہزار اکیس کو ہوئے آہ یہاں پہ جو اگزیکٹیو انجینئر ہیڈکوارٹرز ہیں ان کی اکیس نو کو ہوئے اسی طرح جو آہ چیف انجینئر نار تھے ان کے سات آئیس آٹھ کو سائن ہوئے اسی طرح آپ کے چیف آپریشنل سپریٹینڈڈڈ جو ہیں ان کے سات آئیس آٹھ کو ہوئے اس طرح چوبیس نو کو فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر ہیں پاکستان ریلویز کے ان کے یہ سائن ہوئے یہ نہ ایک دن کا کام ہے نہ ایک ماہ کا کام ہے اس کام کے لیے میں آپ کو اگر بتاؤں نہ تو میرے کم مسکم نہ نہ کرتے کوئی پچاس چکر لگے ہوں گے پشاوار اسلام آباد اللہ اور یہ صرف اور صرف یاور بخاری صاحب کی میرے ساتھ اندبت ہے اس علاقے کے ساتھ کیے گئے وعدے گئے وہ پاس رکھ رہے ہیں وہ کیونکہ میں آپ کو پہلے بتاؤں چکا ہوں گا وہاں پہ میرا ایک تعلیمی ادارہ ہے جس میں دو سو بچے میرے پاس پڑھتے ہیں کچھ نہیں کچھ نہیں نہ تو دو سو بچوں کے والدین ڈیلی ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں جو ایک ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے آج شاہ صاحب آپ کی حکومت شروع ہوئے تو بھوکے جا رہے ہیں آپ مجھے خود اس چیز کا بتائیں کہ یہ سارے معاملات یہ سارے معاملات کیسے چلے کہاں تک کیسے پہنچے میں تو سب سے پہلے الیکشن کے بعد میٹنگ ہوئی تھی پندرہ ستمبر دوہزار اٹھارہ کو پندرہ ستمبر دوہزار اٹھارہ کو یاور صاحب کے گھر پہ اور دار اسلام میں میری رہائش ہے اور ہمارا ایک بہت بڑا خاندان دار اسلام میں اور بہت ہم عرصہ چالیس سال سے ہی رہ رہے ہیں سب سے پہلے جو بات ہوئی تھی جب سروے وہ ساری چیزیں میں انہیں باقی ڈیٹیلز دعا دی ہیں سروے ایک دن میں نہیں ہوا ایک ایک گلی ایک ایک سڑک ہم نے خود پیدل اس کے ساتھ پمائش کی ہے پھر وہ کون سی جگہ سے نکلنی ہے کس جگہ پہ جانی ہے کس سائٹ سے نہیں جانی ہے یہ اس طرح کا نہیں ہے یہ کہ یہ چار پانچ کلومیٹر رہا ہے کہ اس کا نقشہ اس طرح نہیں تھا چار پانچ پرپوزلز بنے تھے اس میں سے ایک پرپوزل آگے آیا تھا اور یہ مہینوں کے ساتھ سے چلا تھا سروے جو آپ کو جنوری دوہزار انیس سے مئی دوہزار انیس کے درمیان جو پانچ کلے کا گیپ ہے وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ مخلف ٹیمیں آتی تھی سروے کرنے کے لیے اور وہ ہر گورنمنٹ کے دپارٹمنٹس کا یہ ہے تو ایک کام ایک کر کے جاتا ہے پھر دوسرے کام کے لیے دوسرا آتا ہے پھر اس میں پہلے پرپوزل تو یہ ہی تھا کہ ترمیلے والی سائٹ سے گیٹ پائپ لائن کو لیا جائے پھر دوسرا پرپوزل تھا کہ نہیں جی یہاں سے لیا جائے یہاں سے جو مین لائن آ رہی ہے اس کا ہمیں تین سال ایفرٹ جب کی ہے ہم نے باتیں سنی ہیں دار اسلام نے سب سے زیادہ سنی ہیں کہ پائپ لائن بچھا دی الیکشن کے بعد یہی کام آپ لوگوں کا رہ گیا تھا اس کے بعد کہ آپ دوبارہ الیکشن جب آئیں گے تو یہ ہوگا لیکن اندر کی جو سارا پروسس تھا کہ ایک گورنمنٹ سے جو نقشہ اپروف کروانا ہوتا ہے آپ نے اپنے گھر کا بھی تو اس کے بھی چار سے چھے مینے لگتے ہیں یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اتنا آسان نہیں تھا کون سی جگہ سے کٹنگ کرنی ہے اور اس کی آگے برانچز بننی ہے ابھی تو برانچز کی ڈیٹیل علیدہ سے ہے جو اس کا سروے علیدہ سے چل رہا ہے کہ یہ صرف تو مین پائٹ لائنگ ڈا رہی ہے جو برانچز کو کنیکٹ ہونا ہے یہ اس طرح نہیں ہے جو اتنا بڑا پروجیکٹ آپ بنا رہے ہیں اس کی ڈیٹیل بتائی ہے شاہ صاحب نے اس کو کتنا ٹائم لگ جائے گا میں اس کا آپ کو بتاؤں کہ جو ٹائم ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بات بتا دوں کہ یہ سرکاری کام ہے ان میں دیر سویر ہے ایک میں آپ کو ٹائم فریم دے دوں کہ نہیں جی ایک ماہ میں ہو جائے گا جھوٹا بات ہے جب کام شروع ہوگا آپ دیکھیں اس سے آگے روڈ بنا ہوئے اس روڈ کی پراپر کٹنگ ہوگی کٹنگ کے بعد جب آپ نیچے جائیں گے وہاں سیرویج لائنے ہوں گے ٹیلی فون کیوں گے آپ کو بہت سار مسائل کا سامنا کرنا پڑے سردیوں کے بعد نہیں ہوگا انشاءاللہ اسے سردیوں میں آپ اسی پائپ کی ایس استعمال کریں گے انشاءاللہ یہ آپ کو ایک نہیں دو ڈھائی مینے سیدہ نہیں اقتلافات کہنی ہے کچھ لوگوں کی ہے کہ خان صاحب کے اندر ہم وین کے دلندر چل رہے ہیں کچھ لوگوں کا اپنا کریڈ لیننس کی ہوتی ہے بات یہ ہے کہ جنہوں نے یہ بات کی ہے پچھلے دسمبر کی میں بات کرتا ہوں شکہ دیرہ جلسے کی بات کرتا ہوں کہ اس ٹائم پہ اوپن میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیو موجود ہے کہ وہ لوگ ادھر اسی علاقے دار اسلام میں رہتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے گیزر کو چھوڑ کے انسٹنٹ گیزر کی طرف چلے گئے ہیں اور یہ بات موقع پہ موجود ہے اسی طرح ہے بات کرتا ہوں اس دن میں آپ کو جو آخری بات اپدار ہوں اس دن ایسے ہوا بات کرتا ہوں کہ ایکسین سوئی گیس وہ سائیڈ کو انہوں نے آنا تھا ساتھ ریلوے کی ٹیم نے آنا تھا انہوں نے نشان لگا کے دینے تھے کہ یہاں سے آپ کی پائپ لائن آپ اس کا بورنگ کر لیں تو یہاں سے گزارنے ایکسین صاحب ریلوے یہ دونوں میں ساتھ رابطے میں تھے انہوں نے میرے بولا کہ ہم سائیڈ پہ آ رہے ہیں آپ آج ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں وہ نشاندہی کروا دیں میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں نے بخواہی ساتھ کو چیک کیا وہ اٹک میں تھے میں نے کہا جی اس طرح ٹیم آ رہی ہے ریلوے کی بھی اور سوئی گیس کی بھی تو انہوں نے نشاندہی کرنی آپ اپنے ہاتھوں سے آ کے تو خیر کر کے وہ کام سٹارٹ کریں انہوں نے بولا جی ٹھیک ہے جب یہ پہنچے موقع پہ تو میرے بہت ہی معزز دوست میرے نہایتی قابلہ اترام پاشی صاحب وہاں پہ تشریف لائے انہوں نے آتے ساتھ بولا کہ ہاں جی یہ تو انہوں سے ہم نے کروائی تو میں نے انہوں نے جی کہا میں نے کہا جی ہم 2018 میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا پی ٹی آئی کو ووٹ دی ہم ایم این اے صاحب ہی ہمارے پی ٹی آئی کے ہیں ٹھیک ہے اگر انہوں نے کوشش کی ہے تو آج تین سال میں جب پہلے سٹیپ سے شروع کر رہا ہوں تو آج تین سالوں میں یہ آج انہوں نے کیوں یاد آگیا انہوں نے بولا ہے یہ ایک مہینہ ہوئے ہیں آن ریکارڈ بات ہے پاشی صاحب کی ایک مہینہ ہوئے میں نے ٹیک اپ کیا ہے اس کے بعد میں نے جہاں تو اور ساتھ ان کی یہ برفار تھے کہ میں وہاں کے ہوں ایک دن میں نقشہ گئے ہوں صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کریڈ لینے کی چکروں موقع پہ پہ پہنچے تھے وہ میرے نہایت قابل اعترام میں نہایت ہی معزز ہیں وہ میں کبھی بھی اس چیز پہ کوئی اختلاف نہیں میں صرف میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک ساری میندکار کے ایک بندہ جب لے کے آتا ہے اسے افسوس بھی ہوتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے کہ مشکل جب ٹائم تھا جب کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا سب کچھ نہیں اور جب ہو گیا اب جساں کریم بھائی نہیں بھی سوال کیا جب ہو گیا اب افتتاع کے ٹائم نزدیک ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ایک بولا کہ میں نے کیا دوسرے میں نے کیا تو یہ زیادتی ہے جی اس پر ایک سوال فرض کریں جس طرح کام بقول آپ کے کہ ہم کر رہے ہیں اور پچھلے ساتھ سے ہم اس کے اوپر لگے رہے تھے اب جا کے جب کبھی اٹھونے لگے تو آپ ہی کے پارٹی سے تعلق ہٹنے والے محترم اس کی کریڈ لینے چاہ رہے ہیں تو کیا یہ جو باتی ہوتی ہیں یہ پارٹی کی عالت عادت نوٹ کرتی ہے اس پر کوئی بات چیت ہوتی ہے کہ آیا یہ جو پارٹی کے اندر یہ اچنا معاملات جاتا ہے دیکھیں اس سے کیا پارٹی کا قابل ایدرام مذہب خارج صاحب بھی آئے ہیں تحصیل صدر صاحب بھی ہیں سٹی صدر بھی ہیں میرے دوست بیٹھو ہیں کہنے کے مقصد یہ میں نے شروع کے آپ کو جو میرا الفاظ ہیں وہ یہ بتایا ہیں میں عیضہ سوشل ورکر اور ایک سیاسی کارکن کی حصیت سے پریس کانفرنس کر رہا ہوں ٹھیک ہے بالکل سوال بنتا ہے آپ کا آپ صحیح کہہ رہے ہیں اعلیٰ قیادت کو یہ نوٹ کرنا چاہیے لیکن میں اس چیزوں پر مطلب میں وزاعت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں ارنا میں مجھے ادار بیٹھ ہیں پی ٹی آئی کو ادار بیٹھ ہیں ادار بیٹھ ہیں لیکن کیونکہ سوئی کیاس کا لوگ پریشر ہے ملکہ کارکن پر اس کانفرنس بتا رہی ہے کہ پی ٹی آئی سے بات نہیں ہے بلکہ دھڑوں کی جواب ہے سارے دھڑیں آپ نے ایک سوال ہے ایک سوال ہے کہ یہ جس طرح آپ نے یہ ہے یہ یہ ایک انمی ہے کہ اتنے سیاسی اداروں کی ہوتے ہوئے جو اس کام کو پرسوٹ کر رہے ہیں چاریس ہزار آبادی کو وہ فیسلٹیز دینے جا رہے ہیں تو ایسے بائیس تئیس لاکھ کے پروجیکس میں سیاسی ورکرز کو سوشل ایکٹیویسٹ کو یا ایسے لوگ بیٹھ میں اٹھا دینا یہ اداروں میں ادم تجھپی یا اس پر ادم اعتمار نہیں ہے لیکن میں آپ ادارے کچھ نہیں کر رہے ہیں اور وہ یہ بات یہ بات نہیں یہ بات نہیں 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 سرکاری اداروں پر بٹھا دی گئی ہے ایسے بلکل ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں میں نے آپ کو پہلے ایک چیز بتائی ہے کہ میں ایک سیاسی اور سماجی ورکر کی حیثیت سے اور ایک متاثر کی حیثیت سے کیونکہ میرا اپنا ایریا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس ڈیلی کم اگر دو سو بچے پڑتا ہے نا تو اگر دو بہن بھی سو والدین میں ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں ڈیلی ٹھیک اور یہ مسائل کی شکار تھے ہم جس وجہ سے آپ کو خود پتا ہے جب آپ شناسی کارڈ بھی بنانے جاتے ہیں نا تو شناسی کارڈ آفیس کی بھی آپ کو پانچ سے ساتھ چکل لگانے پڑتے ہیں کبھی یہ کم کبھی یہ پورا کر رہے ہیں کبھی یہ تو یہ جب آپ کہہ رہے ہیں نا میک میں مونی تو کام کی ہے میک میں ہی کام کر رہے ہیں وہ کسی اس پر نہیں کہہ رہے ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جب تک آپ اس کو پراپر پر فالو اپ نہیں رکھتے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جس سسٹم ہے آپ کو پتہ ہے وہ فائلیں بھی آفیس میں دب جاتی ہیں یہ آپ فالو اپ رکھتے ہیں تو اس کا ریزرڈ نکلتا ہے پرانسور پوسٹنگ ہو دیا ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے اب اسی پروجیکٹ میں دو سے تین پندر پرانسور دیکھیں یہ آپ کو ایک چیز بتاؤں یا خاور بخائی صاحب کے لیے چھوٹا سا پروجیکٹ ہے اس طرح ان کے پاس میگا پروجیکٹ سے پریس کانفرس کرنے کے لیے اور وہ اس پر خود کریں گے میں نے آپ کو پہلو بتایا کہ میں خود ایک سماجی کارکن کی حصیت سے پریس کانفرس کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں کسی اور نہ کسی پروجیکٹ کو ڈسکس کروں گا نہ میں ڈسکس کرنا جو جس کام کا بیڑا میں نے خود اٹھایا تھا جس کام کے لیے مجھے یاور صاحب نے ریپیوٹ کیا تھا اس کام کی پروجیکٹ بتانا میرا فرض تھا وہ اس لیے فرض تھا میں نہ بتاتا سارے معاملات اگر یہ دیکھیں اتنے ٹائم سے کام چلی رہا ہے نا کام چلی رہا ہے اس وقت تو پریس کانفرس نہیں کی وجہ یہ بنی کہ جب ایک پکی پکائی دیکھ تیار ہو گئی تو کھانے کے لیے ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی یہ ہے کہ وجہ نبی کریں کیا وجہ ہے کہ یہ ہونڈے کے دب سے نواز جاتا ہے کہ یہ ہونڈا گردی ہے جا کے پنڈی کریں ڈاؤر میں کریں اللہ نہ کرے بخاری خاندان کی جو سیاست وہ آفادہ شرافت کی سیاست ہے اور کبھی بیس طرح نہیں ہوا بس وہ کچھ بندوں کا ذاتی ہو سکتا ہے اس پر میرا آپ تمام میڈیا کے دوستوں سے ایک سوال ہے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ کو بھی بتا ہے کہ گورنمنٹ اور پاکستان کے سرام نیکموں کے اندر رہتے ہوئے ایک پورجیکٹ کے لیے بیشمار فیزیبلٹیز بنتی ہیں بیشمار بیشمار اس کے پیپر ورک ہوتا ہے تب جا کے اس کی الوکیشن پور فائنس سارا کچھ ہوتا ہے اور یہ ایک دن کے اندر نہیں ہوتا نہیں ہوتا دار اسلام کے اندر پائپ پڑے ہوئے ہیں تو اگر یہ پڑے ہوئے تھے دو سن دوہزار انیس کے انڈ پہ اور پھر بیس کے اندر آئے تو وہ کس وجہ سے آئے اور اس کے بعد کام کیوں رکا این او سی کیوں نہیں ہوئے اگر یہ سارے پروسس کو لے کے چلنا پڑتا ہے کہ کون سا اب کڑو میں بورڈ کے ایم ڈی چینج ہوئے فائل آپ کی مینہ انتظار کیا نہیں ہوا پھر دوبارہ کے ساریہ فائل پڑھی ہے اس کو پروسس کریں وہ پھر پوریہ فیڈ بیک لیتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں فائل ایک سینڈ دو بار چینج ہوئے سائٹ پر ایک سینڈ چینج ہوئے اٹک کے آپ کے سوئی گیس کے افسان چینج ہوئے ماندہ یہ ایک پالیسی کا تسلسلہ ہے جیسے وہ رکھنا پڑتا ہے ایک یہ جو آپ نے سوئی گیس کی اچھا دیس ہزار افراد تقریبا جیسے آپ کہا رہے ہیں مصطفی مون کے لئے اگر اس پر ٹوٹل جو لاغت ہے وہ کتر ہے یہ ٹوٹل جو اس کی لاغت ہے وہ ہے اٹھارہ کروڑ روپیہ اس کی لاغت ہے اس پائپ لائن کی اس میں جو یہ جو بیچ میں ایکسپنس آرہ ہیں جس میں ابھی آپ کی ریلوے کراسنگ کے پیسے جم ہوئے آپ کی کنٹونمنٹ بورڈ کے جم ہو ہوئے آپ کے ابھی اس کے جمع ہونے وہ اس کے الگ ہوں گے جی کنٹونمنٹ بورڈ کے تقریباً ہوئے ہیں سارے چار لاغ کی ایک جو آپ نے سکین کی اپروول لی اگر آپ نے اپروول لی جیسے آپ نے فرمایا کہ یاور عباس کبھاری صاحب نے اس پر بیس دیا لیند کی پائی پائی سب کچھ ہوا تو یہ جو سکین ہے پجاب گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ویسے تو نہیں جاتی یا تو وہ ایم بی اے کے خاتے میں جاتی ہے کہ فلاں ایم بی اے کے جو سکین ہے اس میں یہ اٹھارہ کروڑ بیعہ ان کو دیا جا رہا ہے فنس فنس دینے پڑتے ہیں فنس کے بغیر بھی فنس دینے پڑتے ہیں تو یہ فنس کس کے نام پہ آئے ہیں صرف یہ کلیتا دیکھیں فنس جس بندے نے کوشش کی اسے فنس ایلوکیٹ کی ہیں فنس ایلوکیٹ کرنے کے بعد سکین شروع ہوتی ہے اس سرد میں آپ کو دارا ہوں اور وہ سرد پروجیکٹس ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں فنس باقاعدہ ایلوکیٹ ہوئے ہیں اس کے بعد یہ آگے سکین ہے جو پہلا لیٹر نمبر نکلا ہے اس کے بعد جو سروے ہوئے ہیں سروے کے بعد فیزی بلدی بنی پڑی اس کے ایسی میٹ بنا اس ایسی میٹ کے اوپر فنس ایجیس میرا سوال یہ ہے کہ یاور عباس خالی صاحب سے مدد باز کروائی ہے تو یہ یاور عباس خالی صاحب کا سکین میں نام ہے جی بلکل ہے جی بلکل ہے جی بلکل ہے یہ یہ ہے اور ہم فنس بھی ہیں دیکھر ایلوکیٹ ہوئے ہیں جی جی قادم صاحب کہ پہلے چند بس کام تک ہم دیکھتے رہے تھے کہ لیٹر صرف کام کیا جاتے تھے ایک پریس کا روڈ بوک کرتا تھا کہ وہ تائین کرتا تھا کہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے اسے دوشتہ کچھ سالوں سے پریس کو اتائی کو ضرور کیا گیا پریس کی بلڈنگ طبزیں ملے لی گئی ساتھیوں کا آپس کا تعلق فتم کیا گیا اس کے بعد کیا ٹیم بخاری کی یہ دنگیداری نہیں تھی کہ وہ میڈیا سے رابطے میں رہتے ہیں جاتیس کزار آبادی کے یہ مفاد کا منصوبہ چلا رہے ہیں تو ڈیڑھ سال تک آپ کی خرموشی نے دوسروں کو کریڈٹ لینے کا ایک موقع فرام کر دیا کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ ویڈیا کو سال سال لے کے چلتی ہے اور مہینے دو مجھے بعد ریپنگ دیکھیں اپنی جو کارکردگی اور جو آپ کر رہے ہیں اس سے ویڈیا کو باخبر رکھا جاتا ہے دیکھیں میں آپ پھر وہی بتاؤں گا شاہ صاحب کے ڈیڑھ سال کی کوئی خموشی نہیں ہے اگر آپ لیٹرز کا اور سارے پروسس کا تواتف دیکھیں میں سمجھ کیوں میں اگلی بات وہی بتا رہا ہے لیکن کام سلسل چلتا رہا سیپر سارے موجود ہیں منتھ وائز جیٹ وائز سارے اب یہ میں پھر وہی عرض کروں گا کیونکہ میں تو خود ایک سماجی بندہ ہوں ادھر ایک ورکر ہوں جتنی میری سیندھ ہوتی ہے میں اسے سال سے بات کروں گا لیکن یہاں پہ آپ کو یہ میں پہلے اسی لیے کلیر کیا ہے کہ میں اس سے ساتھ لگا میں پروجیکٹس اس کی ڈیٹیل لے کے ہوں تو وہ تو پھر بہت بڑے کام ہے نا میں جس چیز کا میرے ذمہ جو چیز لگائی گی تھی جو چیز میں نے لے کے چلاؤں نا میں اس چیز کے بارے میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں یہ جو دیس کا مسئلہ ہے نا یہ سن دوہزار دس سے اسی طرح سن دوہزار دس سے دوہزار اکیسہ آگے نا آپ اب دار اسلام میں جائیں نیود دار اسلام پھر اس کے بعد پیچھے نالے تک آبادی چلی گئی ہے پھر لالہ دار کالونی اسلام کالونی یہ ساری پچھلے دس سالوں میں آبادی اکسٹینشن ہوئی ہے اور اس طرح کا کوئی فیسلیٹی نہیں تھی کہ آپ اس گیس پریشر کو جو تھوڑا بہت ہوتا تھا کسی گلی کی بن گئی بن گئی اور وہ سارے لوگ بیچ میں کنجسٹریڈ ہوتے ہیں ایون کے جو مین پریشر ہمارے پاس تھا وہ سارا ڈوائیڈ ہو گیا تو اسی کے اوپر ہوا اگر یہ پچھلے دس سال یہ پانچ سال پہلے یہ کام شروع ہو جاتا تو آج یہ چیزیں نہیں ہوتی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ